بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جگہ کا نام ہم سے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے بری کیسے جو ہے آپ کی مدد کر سکیں اور آپ کا استخارہ کر سکیں آج بہت پیاری باتیں آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن کے متعلق شاید آپ نہیں جانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چار عمرے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تریپن سال مکہ میں گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے دس سال مدینے میں گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے قاسم، ابراہیم، تاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمشکل صحابہ کا نام وحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوصل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لئے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر خدائی کی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو مجھے بہت پسند تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتی ہوں آپ اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے آج کے سب سے پیارے وظائفی طرح چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا پیارا آپ سے روٹ کیا ہو اور ناراض ہو اور وہ مان جائے تو آپ اس وظیفے سے مدد لے سکتے ہیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت پیارا وظیفہ ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند بھی آئے گا اور انشاءاللہ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو پیارا آپ سے دور ہے وہ انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے پاس بھی آ جائے گا اور وہ مان بھی جائے گا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے جو ان سے دور ہیں یا جو ملک سے باہر ہیں یا وہ آ نہیں سکتے یا آپ سے محبت کو بڑھانے کے لئے یہ وظیفہ جائے جا سکتا ہے خواتین اپنے اگر ہزبنٹ ہیں وہ دور ہیں تو ان کے لئے کر سکتی ہیں اور اگر ان کے ہزبنٹ پاس ہیں تو تب بھی کر سکتی ہیں اگر بھائی لوگ ہیں یہ تو وہ اپنی بیویوں کے لئے کر سکتے ہیں یا اپنے کسی عزیز و قارب کے لئے کر سکتے ہیں یہ وظیفہ ہر طرح سے لیکن نہ جائز اس کا استعمال نہ کیجئے گا ورنہ پھر گناہ ہوگا وہ خود پیارہ وظیفہ ہے آیت الکرسی کا وظیفہ ہے گیارہ مرتبہ آیت الکرسی اول آخیر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شیف کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے اور آپ نے جو مطلوب ہے یعنی طالب آپ ہیں مطلوب جو سامنے والا ہوتا ہے جس کے لئے آپ مسخر کر رہی ہوتے ہیں جو مطلوب کا تصور آپ نے جو ہے آپ اپنی آنکھوں میں بھی بنا سکتے ہو اگر آپ کو اس کا چہرہ یاد رہتا ہو وہ اگر آپ اس کی تصویر ہے تو تصویر پہ آپ دم نہیں کریں گے آپ تصویر کو اقتفاہ دیکھ لیں اور اس کا تصور بنا لیں ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے تصور میں پڑھائی کر کے روزانہ رات کو سونے سے پہلی آپ فضا میں یعنی ہوا میں پھوک مار لیں اور اپنے چہرے پہ بھی پھوک مار لیں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے کے اوپر جو ہے آپ نے دم کر لینا اپنے ہاتھوں کو پھیل لینا ہے اور آپ نے سو جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے سو جانے کے بعد آپ حقین کریں ایک پہلے وہ آپ کو خواب میں ملنے آئیں گے اور ایسے ہو کر پھلکل ریل مل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے آخر میں دعا کرنی ہے نام لے کے دعا کرنی ہے تو وہ خواب میں آپ سے ملنے آئیں گے اس کے بعد آپ کے آس پاس بھی جیسے ہی ان کو ٹائم ملے گا یا تو آپ کو کال کریں گے یا پھر آپ سے ملنے کے لیے آ جائیں گے ٹھیک ہے اور دلی محبت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے گیارہ دن کا وظیفہ ہے اس وظیفے کو گیارہ گیارہ کے نام سے جو ہے محبت یا چاہت یا مسخر یا پھر آپ سے محبت نیا بیوی کی محبت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو گیارہ آیتل کرسی گیارہ مرتبہ رات کو سونے سے پہلے گیارہ دن تک آپ کو مسکم کریں یقین مانے اگر اچھے طریقے سے وظیفہ کیا ہوگا تو وہ گیارہ دن کے اندر اندر مطلوب جو ہے حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق بھی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر کو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ